سباہ میں جو پریویٹ ٹیمٹڈ کمپنی بنی ہوئی ہے یہ پچھلے ستائیس سال سے ایک بھی فیملی نے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور ان کے جو تیس چالج ایکسکیٹو باڈی ہے انہوں نے مامے تائے چاچے پتر بہوے سب بنا دیئے ممبر اور ایک پبلک نوٹس جی اگبار میں نکلی آپ کو پتہ ہر الیکشن میں اٹھارہ سال کے بچہ جب ہو جاتا ہے اس کے لیے سرکار کوئی بھی نیچوچن ایک پبلک نوٹس جیگا لتا ہے کہ آپ آئیے اٹھارہ آپ اپ کھنپور تک جو بھی کشمری پندت ہے وہ اس کا آٹومیٹلی میمبر بن سکتا ہے ہم ریجسٹر آف سرائیٹی کے پاس گئے ہم نے کہا بتائیے جی یہ سباہ آپ نے ریجسٹر کیا ہے اور آپ کی ریجسٹر کے دام پر ایلوک کروڑا روپے یو ایسے سے کٹھا کیا ہے یہ کیا ہے تو آپ بتائیے یہ سباہ کیا پوزیشن کیا ہے وہ کہتے سباہ کا پوزیشن یہ ہے سباہ جو ریجسٹر نہیں ہے کیونکہ انیس دوزار انیس میں جب تین سو ستر پیتی سے گیا یو ٹ ہی بنی تو اس میں نئی ریجسٹر کرانی ہوتی ہے اور یہ وہ تین سال سے ان سے پیپر مانگ رہے ہیں چار سال سے ان کے پاس پیپر ہی نہیں ہے کیونکہ یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ریکارڈ میں دو سال کی ترم ہے یہ چھ سال کرے دس سال ہے تو کلی اللیگل آپ کو بھی پتا ہے اگر کوئی سسائیٹی کے نام پر میں نے کوئی ریجسٹر کی ہے اور مجھے فنڈنگ ہو رہی ہے مجھے لوگ ریکرائز کر رہے ہیں آجا رہی ہے یہ باڈی جو ہے یہ جنمن باڈی ہے تو جو کونسٹیوشن ہے وہ کہہ رہا ہے دو سال ہے دوسرا امینڈمنٹ اگر کرنی ہے جو آرجنل ممبر اس وقت تھے جب ریجسٹر ہوئی ہے ان کے ٹو تھرڈ بندوں نے کرنی ہے امینڈمنٹ پاس کرنے ہے اس کے بعد ایلیکٹڈ جو جنرل کونسل ہے ہر محلے سے ایک پتہ ایلیکٹ ہوگا اور وہ ایسو بندوں کی کونسل بنے گی وہ کریں گے امینڈمنٹ اس کے علاوہ 15-20 بندے بلا کے ننگا ناچ کر کے وہاں اس سے سباق کا امینڈمنٹ نہیں ہے یہ تب تک امینڈمنٹ ہے جب تو کوئی بولتا نہیں ہے جب میں ایک جنرل ممبر تھا ادھر سارے جو اندر رینویشن کی ہیں ساتھ ارخواب کو پتا ہے پی او پی کیا ہے لکڑکا کیا ہے اوپر کیا ہے اور جو دیچے کارپٹ ہے وہ بچ فرنیشن والوں نے دیا ہے اور کتنی کنٹریبیوشن آج اس حال کے نام پہ ہماری سماج میں لوگوں کو وہ کیا جاتا ہے بلاک بیل کیا جاتا ہے یہ حال میرے پاس ہے آپ کو حال ملے گا یو سکوٹ بھی موسیقی